ہمارا یہ شہر مالے گاؤں مسلمانوں کا ایک بڑا شہر ہے اور اتنے بڑے شہر کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہمارے بزرگوں نے آج سے پچاسو سال پہلے قبرستان کے لیے تقریباً پچاس اکر سے زائد جگہ خریدی تھی مالے گاؤں کا یہ قبرستان شاید ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور عام لوگوں کو دفن کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یہاں پر ماضی میں الحمدللہ ایک مسجد مسجد حمیدیہ سے تعمیر ہو چکی تھی اس کے بعد دوسرے کونے میں شمال مشرقی کونے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک مسجد کی تعمیر کی گئی اب یہاں پر جو ہے شمال مغربی حصے میں مرہوم آمین اشرت صاحب کے نام سے ایک مسجد کی تعمیر درپیش تھی اس مرحلے پر قبرستان کے چیف ٹرسٹی آمین اشرت صاحب کے سابزادے ایڈوکیٹ نیاز لودھی صاحب نے تقریباً دیڑ پونے دو سال پہلے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں نے اس سلسلے کے اندر وقف و بورڈے سے رابطہ کیا تو وجاہت مرزا جو وقف و بورڈے کے چیرمن تھے انہوں نے پوری تفصیل جاننے کے بعد یہ بات بتائی کہ آپ کا یہ مسئلہ وقف و بورڈے سے نہیں بلکہ آپ کو منترالے سے نگر وکاس سے آپ کو اپنے مسجد کی تعمیر کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا تو 18 جنوری 2023 کو میں نے نگر وکاس کے اندر ایک لیٹر دیا تھا مسجد آمین اشرت کی قانونی تعمیر کے سلسلے میں اس وقت سے مسلسل فالو آپ لیتے رہے اس سلسلے کے اندر انہوں نے منترالے سے وقف و بورڈے رابطہ کیا پونہ کسی ڈیپارمنٹ سے رابطہ کیا سمارٹ سٹیر جو ڈیپارمنٹ ہے ان سے رابطہ کیا اور ہم لوگ کنٹینیو فالو آپ لیتے رہے الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی جب آٹھ دس دن پہلے میرا بمبئی جانا ہوا تھا تو نگر وکاس منتری نگر وکاس ڈیپارمنٹ میں میں نے جو ادھیکاری کارے کاری ادھیکاری مہاراست شاشن کرن چندر مار گنگاؤ کر سے میں نے بات چیت کی اور میں نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کافی لمبا ٹائم ہو گیا ہے دیڑھ سال کا عرصہ گزر گیا ابھی تک آپ کا اپنے کام مکمل نہیں کیا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آٹھ دن کے اندر آپ کو یہ کام کر کے دے دیتا ہوں اور الحمدللہ یہ کام ہو گیا قانونی طور پر مسجد آمین نشرت کی تعمیر کا جو مرحلہ درپیش تھا قانونی طور پر اس کی تعمیر ہو سکے اس سلسلے نے گورنمنٹ نے یہ جی آر نکالا ہے یہ گورنمنٹ کا جی آر ہے دو صفحے کے اوپر اس جی آر کے پیش نظر مسجد آمین نشرت کی تعمیر ہوگی کہنا یہ ہے کہ جب یہ جی آر تکمیل کے مرحل تک پہنچا تو مالے گاؤں شہر اور بیرون شہر کے کچھ سیاسی لوگوں نے جب ان کو اس کام کی بھنک لگی تو انہوں نے جانکاری لی اور اس ڈیپارمنٹ میں جا کر کے ڈیپارمنٹ کے لوگوں کو کسی طرح منیج کرنے کی کوشش کی کہ یہ جی آر ابھی اسطحانی کامدار کو نہ دیا جائے اور اس سلسلے کے اندر ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ جی آر ریلیس کریں وہ جی آر لے کر کے آئے اور انہوں نے قبرستان کے چیف ٹرسڈی سے یہ بات کہی کہ آج جمعہ اسرے کے بعد ایک آپ جو ہے میٹنگ رکھئے اس میٹنگ کے اندر ہم آپ کو جو ہے جی آر کی کاپی دیں گے ایڈوکیٹ نیاز لودی صاحب نے کہا کہ بھئی اس سلسلے میں دیڑ پونے دو سال سے مفتی اسماعیل صاحب محنت کر رہے ہیں اور فالو اپ لے رہے ہیں ہم ان کو اس پروگرام میں بلائیں گے تو مالے گاؤں کے کچھ شاہ برادری کے لوگوں نے اس کو اپوس کیا کہ مفتی اسماعیل صاحب کو نہ بلائے جائے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو کیوں نہیں بلائیں گے وہ مقامی عامدار ہیں اور دیڑ پونے دو سال سے اس کام کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں میرے پی اے سے انہوں نے بات کی میرے پی اے نے جا کر کے جی آر کی کاپی حاصل کی میرا جو لیٹر ہے وہ لیٹر اور جی آر کی کاپی یہ دونوں چیزیں میں نے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ایڈوکیٹ نیاز لودی صاحب کو بلا کر کے ان کے سپرد کر دی اور یہی کاغذات جی آر کی کاپی لے جا کر کے ہم نے کمیشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اب کارپوریشن کا انو سی اور اسی طرح پولیس ڈیپارمنٹ اور دیگر ڈیپارمنٹ کی طرف سے سروے ہوتا ہے وہ اتنا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ آمین اشرت کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا میں مالے گاؤں شہر کے رہنے والوں کو اس بات کی مبارک بات دوں گا کہ ہم نے قانونی طور پر مسجد تعمیر ہو اور مسجد کے نام سے ہی ہم نے پرمیشن حاصل کیا ہے مدرسے کے نام سے پرمیشن حاصل نہیں کیا تو مسجد آمین اشرت کے نام سے ان قریب انشاءاللہ جلدہ ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور انشاءاللہ ایک شاندار مسجد وقو پذیر ہوگی اور اہلیان شہر کو انشاءاللہ ہم اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ انشاءاللہ ایک نیا جنازہ حال مائنہ ریٹی ڈیپارمنٹ کی طرف سے ایک کروڑ روپیہ کا فنڈ ملا ہے اس سے ہم انشاءاللہ نیا جنازہ حال بھی تعمیر کر کے دیں گے مائنہ ریٹی ڈیپارمنٹ کی طرف سے